کائنات میں خدا نے ہر وجود کے اندر کشش رکھی ہے اور یہ کشش جہاں بھی ہوتی ہے انسان اس کی طرف ہشتہ ہوا جاتا ہے جیسے وجود زمین میں خدا نے گریویٹی رکھی ہے اور آسمان سے جو بھی چیز گرے گی تو وہ زمین کی طرف جائے گی ابھی آپ کا وجود اگر اس فرش پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ وہ کشش ہے جس نے آپ کے وجود کو اور زمین کو آپس میں ملایا ہوا ہے اور اگر کائنات میں یہ کشش نہ ہو تو انسان کوئی بھی کام کرنے کے لائق نہ ہو اب حیوان ہے مثلا بکری ہے اس کے اندر خدا نے گھانس کی کشش رکھی ہے جہاں اسے گھانس وچارہ نظر آئے گا بکری اس کی طرف بھاگتی ہو جائے گی اسی طرح شیر ہے اس کے اندر خدا نے گوش کی کشش رکھی ہے جہاں بھی اسے گوش نظر آئے گا وہ کسی بھی شیپ میں نظر آئے کیونکہ حیوان شکلوں کو نہیں دیکھتا حیوان اس شیع کو دیکھتا ہے حیوان ماس کو دیکھتا ہے اب وہ حیرن کی شکل میں آئے وہ شکار کرے گا انسان کی شکل میں ہو شکار کرے گا گائے کی شکل میں ہو شکار کرے گا کیونکہ اس چیز کے اندر کیا رکھی ہے کشش ہے اسی طرح اللہ نے آپ کے وجود میں بھی کئی چیزوں کی کششیں رکھی ہیں جو چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں مثلا جب بوک لگتی ہے تو کھانا اپنی طرف آپ کو کھینچتا ہے جب انسان میں عارضہ شہوت تاری ہوتا ہے تو شہوانی چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں کیونکہ مال ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جہاں پہ پیسہ نظر آتا ہے وہ چیز انسان کو کیا کرتی ہے کھینچتی ہے اب یہ کھچاو جسم کے لیے بھی ہے یہ کھچاو روح کے لیے بھی ہے میں نے یہ سمجھنا ہے کہ کون سا کھچاؤ کس چیز کا ہے کنفیوشن یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز روح کو بلا رہی ہوتی ہے لیکن میں اسے پورا جسم کے لیے کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے تسکین نہیں ملتی اس کے بعد میں بے سکون ہو جاتا ہوں اب اگر دنیا میں کوئی یہ کہے کہ مولانا مثلا مال کے اندر سکون ہے کیونکہ کشش ہے کوئی یہ کہے کہ بڑے گھر کے اندر سکون ہے کیونکہ انسان بڑے گھروں میں رہنا چاہتا ہے کوئی کہے کہ باغات میں سکون ہے کیونکہ انسان سیر و زفری کے لیے جانا چاہتا ہے کوئی یہ کہے کہ زیور و آلات میں سکون ہے کیونکہ اکثر خواتین زیور کو پسند کرتی ہیں کوئی یہ کہے کہ لباس کے اندر سکون ہے کیونکہ انسان لباس کی چاہت رکھتا ہے تو پھر تو یہ تو ہونا چاہیے کہ جس انسان کے پاس لباس ہے مال ہے دولت ہے جس انسان کے پاس دنیا کی ہر راحت ہے پھر اس انسان کو کبھی بے سکون نہیں ہونا چاہیے یہ بے سکونی انسان کی بتاتی ہے آج سب سے زیادہ سائیکٹریس کے پاس جو لوگ رجوع کرتے ہیں وہ مالدار لوگ ہیں مال ہے دولت ہے سب کچھ ہے بڑے بڑے ایکٹر بڑے بڑے سنگر بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے مالدار لوگ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری دولتیں کتنی ہیں جن سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے گھر کا سائز کتنا ہے وہ بھی شاید جناب کو نہیں پتا جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں ہم نے گھر کتنے بنا لیا ہیں ہر ملک میں ہر شہر میں زمینیں ہی زمینیں مال ہی مال جمع کیا ہے پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان انسانوں کو تو بے سکونی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو چیز ان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اس چیز کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب بھی یہ بے سکون کیوں ہے اب بھی یہ رات کو سوتا ہے تو دپریشن کی گولی لے کے کیوں سوتا ہے اب بھی اس انسان کو انزائٹی کیوں ہوتی ہے اب بھی یہ انسان پریشانی میں کیوں جاتا ہے اور آپ یہ بولیں کہ مثلاً مولانا کیا یہ امیروں کی بیماریاں ہیں ایسا بھی نہیں ہے ایک انسان مثلاً غریب بھی ہے وہ بھی دپریشن کا مریض ہے ایک انسان کے پاس مال بھی نہیں ہے وہ بھی دپریشن کا شکار ہے تو مطلب یہ وجود کے اندر جو بے سکونی پائی جاتی ہے اس کا ریزن کیا ہے اگر کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس چیز کے ملنے کے بعد مجھے سکون مل جانا چاہیے یہاں پہ اہل بیت نے ایک فرمولہ بتایا فرمایا سکون میں وہ رہتا ہے جو صاحب قناعت ہے جو انسان زندگی میں قناعت کو اختیار کر دیتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی جبان کوئی بزرگ یہ پوچھے کہ مولانا قناعت کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر اللہ نے ایک لاکھ دیا ہے تو میں دو لاکھ کی خواہش کون نہیں کر سکتا اگر دو سو گز کا گھر ہے میں چار سو گز کی خواہش کون نہیں کر سکتا یہ کیا مطلب ہوا کہ مال زیادہ نہ کماؤ قناعت کرو یہ کیا مطلب ہوا کہ گھر چھوٹا ہو تو قناعت کرو قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے گھروں پہ اقتفا کرو قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ جو مال کمارہ ہے ہو اسی پہ اقتفا کرو اور زیادہ کے لیے محنت میں کرو قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی گاڑی ہے اس کا مطلب میں نے بڑی گاڑی نہیں خریدنی میں نے چھوٹی بھی قناعت کرنی ہے قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت کر رہے ہو جتنا مل رہا ہے اس پہ شکر خدا ادا کرو قناعت کا مطلب یہ ہے قناعت کا مطلب یہ ہے کہ زحمت کرو محنت کرو کوشش کرو سعی و کوشش کرو اور اس کے بعد جو ملا اس پہ کیا ہو جاؤ راضی ہو جاؤ اب یہ نہیں کہ دوسروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپنیاں گرانا شروع کر دو کہ جناب کے پاس تو بڑا گھر ہے اگر یہ رویہ آپ کر رہا تو اس رویہ سے کیا ہو جائے گا بے سکونی ہو جائے گی اس لئے میں چھوٹی سی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ یہ عقل مندی کا بھی تقاضی ہے کہ فرماتے ہیں خواہشوں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے اتنی خواہش کرو گے تو ہمیشہ سکون کے ساتھ رہو گے مثال دے رہا ہوں مثال آپ کی جیب میں تیس لاکھ ہیں اکاؤنٹ میں تیس لاکھ ہیں اب آپ کا ارادہ بنا خواہش بنی ایک چیز نے کشش بائدہ کی کہ بھائی میں جوب پہ جاتا ہوں گاڑی کا ہونا میرے لئے بڑا ضروری ہے بچوں کو لے جانا ہے گاڑی ہے سیفتی ہے اپنی گاڑی ہوگی اب اللہ نے تیس لاکھ بھی دی ہیں لہٰذا میں کیا کروں گاڑی خرید لوں اب آپ دوست کے ساتھ گئے بھائی گاڑی خرید نہیں ہے انہوں نے کہا چلیے جناب شوروم پہ جاتے ہیں پوچھا پیسے کتنے ہیں آپ نے کہا تیس لاکھ ہیں میرے پاس تو لہٰذا گاڑی خریدنے جاتے ہیں اور آپ جب شوروم دیکھنے گئے تو لہٰذا ہر چیز کی کیٹیگری ہے کہا کہ یہ مثلاً پچیس سے تیس لاکھ کی گاڑیاں ہیں اس رینج کی اندر گاڑیاں ہیں آپ نے کہا نہیں پہلے چلتے ہیں ایک دو کروڑ والی گاڑیوں کو دیکھنے کے لئے اب دوست منا کرتا رہا کہ جیب میں تیس لاکھ ہیں آپ کی اوقات ہی اتنی ہے اس سے زیادہ آگے مت پڑیے تو آپ نے کہا نہیں دیکھنے میں کیا ہے دیکھنے میں کسی کے گھر سے کیا جاتا ہے اب بڑی گاڑیاں دیکھنے گئے بڑی گاڑیوں میں بیٹھے اور انہوں نے ٹرائے بھی کروایا آپ نے ایک دو ٹرائے بھی ماری اے سی بھی تھا ائر بیکس بھی تھے سیٹیں بھی بڑی مسئلہ نرم تھی اب کہا کہ جناب گاڑی خریدنا چاہتے ہیں آپ نے کہا نہیں ہم تو بس سے دیکھنے آئے تھے خریدنے کا ارادہ انشاءاللہ کل بنائیں گے پھر آپ اس بڑے شوروم سے اتر کے چھوٹے شوروم پہ چلے گئے جو آپ کی اوقات تھی اسی دکان پہ آپ آگئے اب تیس لاکھ کی گاڑی خریدی تو اب آپ کو اس گاڑی میں بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا کیونکہ نرم سیٹ پہ بیٹھ کر آئے ہو بڑی گاڑی دیکھ کر آئے ہو تو جو چیز آپ کے لیے تھی آپ نے بڑی چیز دیکھی اور جس چیز میں آپ نے بیٹھنا ہے اس چیز میں بیٹھنے سے آپ کو ذرہ برابر سکون نہیں ملے گا لیکن اگر شروع سے اسی چیز کے اختیار کرتے جو آپ کے لیے تھی تو اس چیز پہ بیٹھنے پہ آپ کو کیا ملتا سکون ملتا اسی لیے امیر المومنی بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا ہمیشہ اوپر مت دیکھا کرو نیچے دیکھا کرو اوقات تیز لاکھ کی ہے تو جن کے پاس پندرہ لاکھ ہیں ان کی موٹر بائک کو دیکھا کرو ان کی چھوٹی گاڑیوں کو دیکھا کرو تو اب جب تیس میں بیٹھو گے تو کیا ملے گا سکون مل جائے گا اب انسان بوڑا ہے کسی جوان کو دیکھے ارے یہ کتنو ترو تازہ ہے میں تو بوڑا ہو گیا تو یقیناً اس کے اندر مایوس ہی آ جائے گی لیکن بوڑا اپنے سے زیادہ بوڑے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا تبی فرمایا ہاؤسپٹل جایا کرو مریضوں کو دیکھو گے تو جو اللہ نے صحت دی ہے اس کی قدر و قیمت کو جانو گے ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان جایا کرو جب مردوں کو قبروں میں لیٹا ہوا دیکھو گے تو زمین پہ چلو گے تو ہر قدم پہ اللہ کا کیا ادا کرو گے شکر ادا کرو گے جب اپنے گھروں میں بیٹھتے ہو دوسروں کے بڑے بنگلوں کو نہ دیکھا کرو فرمایا غریبوں کی بستیوں میں جایا کرو جب ان کی جھوپڑیوں کو دیکھو گے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر لمحہ بلمحہ خدا کا شکر ادا کیا کرو گے دوسروں کے بچوں کو نہ دیکھا کرو اپنے بچوں کو دیکھو پھر ان لوگوں کو دیکھو جن کی نسلیں تباہ ورباد ہیں جو دین خدا سے دور ہیں جو شرابی بن چکی ہیں جو گناہوں میں پل چکی ہیں لہٰذا پھر جب اپنے بچوں کو دیکھو گے تو خدا کا شکر ادا کرو گے تبی فرمایا یہ نگاہیں انسان کے وجود میں حسرت کو پائدہ کرتی ہیں نگاہوں کی پرواز کو اتنا بلند نہ کرنا کہ چاہ کے دیکھو تو حسرت پائدہ کرو اسی لئے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نگاہ حرام بھی جبان کے وجود میں حسرت کو پائدہ کر دیتی ہے کیونکہ نگاہ سے حسرت پائدہ ہوتی ہے چیز کو حاصل تو تو نہیں کر سکتا اور جب حسرتوں میں آوگے تو حسرت تمہارے وجود میں غم پائدہ کرتی ہے دکھ پائدہ کرتی ہے یہ اتنے امیر امیر اور بڑے بڑے لوگ کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں کیونکہ جو اللہ نے وزارت دی ہے جو اللہ نے دولت دی ہے جو اس پہ قناعت نہیں کرتے زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں زیادہ خواہی کے چکر میں دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے